اسلام علیکم ناظرین وہ وعدوں سے دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ووٹس انشور کرنے کے لیے ان کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے تو کیا وہ وعدوں میں کچھ ویٹیج بھی نظر آ رہی ہے کیا وہ وعدے پورے کر سکیں گے بڑے پروجیکس لگائے جا رہے ہیں بڑا سی پیک کا شور ہم سن رہے ہیں اس کے فوائد اس ملک کے لیے کیا نظر آتے ہیں اور سپیشلی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اداروں کی مضبوطی اور ایک حقیقی جمہوریت وہ اس ملک میں کیسے ہم پنپتہ ہوا دیکھ سکتے ہیں رویداد خان صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کی سلسلے کا آغاز کریں گے سر تینکیو سو مچ فور گیونگ اس مائی پلیجر رویداد خان صاحب میں جس طرح سے بات کہی تھی کہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ایک پری الیکشن فیز میں آتا ہے عوام کو بڑے بڑے سوہانے باغ بڑے سرسبز باغ دکھائے جاتے ہیں ابھی بھی کچھ یہی حالات ہیں سر جلسے کی موڈ میں الیکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں تمام س دیکھائے جاتے ہیں اور وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال بھی میرے ہی ہوں گے مطلب looking at his track records اور پہلے کے بھی ادوار ان کے دیکھتے ہوئے جہاں پہ بڑے دیبیٹ آتی ہے کہ شاید ایک ایک لیمٹ ہونی چاہیے مکرر ایک term limitation ہونی چاہیے مکرر ہوئی بھی تاکہ بار بار ہم ان لوگوں کو ہی elect ہوتا ہوا نہ دیکھیں صرف ان کے ادوار کو دیکھتے ہوئے اور ابھی چار سال دیکھتے ہوئے ان کے آپ کو لگتا ہے اگلے پانچ سال یہ deserve کرتے ہیں نواز شریف صاحب not at all جی بالکل نہیں جی بالکل نہیں یہ تو اس کو ان کو تو یعنی میں کہتا ہوں خود چھوٹ دینے چاہیے خود چھوٹ دینے چاہیے دوسری بات یہ ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی اس ملک میں دو کلاسز ہیں جی دو کلاسز ہیں 99% لوگ جو ہیں they are below law 1% جو ہیں they are above law 1% are above law وہ غریب آدمی ہے جی اس کے he is below law جی he is below law جتنے بھی تمام ادارے ہیں وہ سب غریب آدمی کے خلاف ہیں جی تھانہ اس کے خلاف ہے ایسے چھو اس کے خلاف ہے پولیس اس کے خلاف ہے کچیری اس کے خلاف ہے عدالت اس کے خلاف ہے تمام جتنے بھی institutions ہیں جی ایک روٹی چور کے خلاف ہوں گے یہ اس کے خلاف ہیں جی اور یہ سب بنائے گئے ہیں وہ 1% کے حقوق ان کے جو اس کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ یہ جو ڈھونگ ہے یہ بالکل یہ ایک پرسنٹ کے لیے یہ بنایا گیا ہے ریزلٹ یہ ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ خواہ ایک آدمی چلے جائے دوسری آدمی آ جائے گا صرف چینج ہوگا پرسنلٹیز کا پرسنٹ کا سٹرکچرل چینج کی لیے کوئی تیار نہیں ہے سٹرکچرل چینج کی لیے کوئی تیار نہیں ہے کوئی تیار عوام جو ہیں 99% اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اقتدار 1% لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے رویدہ خان صاحب رویدہ خان صاحب مارشل لوگوں کے لیے کوئی مزبوط کر سکے اگر سب بلیم ان کو جاتا ہے تو ہم نے دیموکراتک ہم نے تو پیپلز پارٹی کا بھی دور دیکھا ہم نے تو ماضی کے بھی دیموکراتک ٹرمز دیکھے اس میں کیوں نہیں ہم نے اداروں کو مضبوط کر سکے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں اس کا نام خواہ نواز شریف ہو یا شہواز شریف ہو یا محمد زمان ہو یا کوئی نام ہو اس کا تو یہ اقتداروں کی مضبوطی نہیں چاہتے اقتدار جو ہے وہ تو وہی 1% کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جو 1% ہے وہ اپنے کلاس انٹرس کو پریزرب کرے گا اور پروٹیک کرے گا 99% کے انٹرس کیلئے اس میں وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ جو عوام ہیں وہ تو غربت بڑھ رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے غریب آدمی جو وہ زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے اس سسٹم میں امیر آدمی جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے آپ کسی کو بھی لے لیں آپ کسی کو بھی لے لیں گی اس لئے دیکھیں میں آپ کو اسٹاریکلی ایک بات بجانے چاہتا ہوں جیسے 1917 ریشیا میں دو ریولیوشن ہوئے گی ایک ہوا فیبروری 1917 اور دوسرا ہوا اکٹوبر 1917 فیبروری 1917 میں ظاہر جو تھا رومان آف ڈانیسٹی کا اس کو وہ ٹاپل ہو جا اس کو جیل میں اس کو ٹاپل کیا ایک آدمی تھا اس کا نام تھا کرنسکی جی اس نے کیا جی اس وقت ڈیوما تھا پارلیمنٹ بھی تھا سب کچھ تھا جو جو ڈیموکرسی کے جو ڈرپنگ ہوتے ہیں وہ تمام موجود تھے جی اور خیال یہ تھا کہ بھئی ظاہر روس سے بھی ہم نے جانت فرالی کہ اب اس کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے اور جمہور جو ہے وہ حکومت کرے گا جی وہ بات نہیں بنی وہ بات نہیں بنی نتیجہ یہ تھا within seven eight months ہی دوسرا revolution آ گیا اکٹوبر revolution جس میں لینن آ گیا جنیوہ سے جی اور انہوں نے آ کر کے system کو change کر دیا system کو change کر دیا انہیں کہا the land belongs to the man behind the plow کتنی بڑی بات ہے جی the land does not belong to the upsetty landlord it belongs to the man behind the plow you see you know نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک چیزہ communist revolution آ گیا اس میں جی میں آپ کو کہتا ہوں جی بلا خوف تردیج جی بلا خوف تردیج جی بلا خوف تردیج جی یہ جو اگر یعنی اس وقت جو ایک political leader ہے جس کے ہاتھ ساب ہیں وہ تو عمران آنہ جی باقی جو ہیں ان کے ہاتھ پر میلے ہیں اگر یہ بھی اقتدار میں آ جائے یہ بھی اقتدار میں آ جائے structural changes پھر بھی نہیں توں گے پھر بھی نہیں ہوں گے کلاس تو وہی ہے کلاس تو وہی ہے جی اچھا look at the people who are surrounding him جی تو بات ہے جی اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے جی when you were once supporting PTI and Imran Khan we were yes are you still supporting him i am supporting him but i am not a member of his party you left his party i have left the party آپ نے جماعت شوڑ دی ہے پیٹا میں شکریہ کیوں sir and you reason you know why i hope he is listening جی میں یہ کہتا ہوں جی میں نے کہا کہ یہاں اچھا آدمی ہے اس کے ہاتھ بھی ساف ہیں سب کچھ ہے صرف اسی بچیس ٹھے لیجی میں شامل ہو گیا میرا خیال یہ تھا کہ میں نے جتنے rise and fall of elected prime ministers مارش اللہ میں نے دیکھا ہے یہ اس گورنمنٹ مشینری کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے میرا خیال دیتا ہے کہ یہ مجھ سے کوئی صلاح مشورہ دولے گا مجھے کوئی اوڈا اوڈا یا بزارت بغیرہ نہیں بتا میرے 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 مجھ سے کم از کم پوچھے گیا صلاح مشورہ کیا do you know haram ہو کہ تین سال میں ایک دفعہ بھی اس نے مجھے بلایا ہو کہ چلو ذرہ یہ بات دیکھ لیتا ہے آپ کا تجربہ ہے آپ ہم کو بتائیں کیا کریں کیا نہ کریں یہ ہے وہ ہے not once not once اچھا ہے تو میں نے پھر اس کو خط لگا جی سر آپ کی آپ نے کبھی face to face ملاقات میں نہیں کہا خان صاحب کو نہیں یہ سوشلی مجھے بہت موقع تھا مجھے بلایا کرتا تھا کانے والے پہ ادھر ادھر جی اچھا ہے ایک دفعہ بھی سار دکھر نہیں ہوا throughout this period جی میں نے ان کو لکھا there is no point in clinging to a party which does not need you which does not need you میں یہ جا کر کے کیا کروں گا آپ کے سارے میں سوٹ گیا جی لیکن اب بھی میں سوپور کروں گا اس کو جی وہ تس ہی کو دوں گا جی بچ سر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک سمالنا ابھی ایک اگر ایک گھر میں سات ممبرز ہوں گے تو وہ جو سینئر ممبرز ہوں گے جو بزرگ ہوتے ہیں even ہمارے گھروں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ملک سمالنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے وہ preferably ان کی جو preference ہوتی ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف جاتی ہے نواز حریصہ آپ کو دیکھتے ہوئے کہ چلیں tangible چیزیں ہی سہی infrastructure road development تمام چیزوں کے لیے سی پیک بھی لے آتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ کام کر رہے ہیں ملک سمالنا ملک کا چارڈ سمالنا آتا ہے جو youngsters ہوتے ہیں even in a company set up companies میں youngsters جو ہوتے ہیں they want change they're supporting عمران خان بچ سر آپ کو لگتا ہے political maturity جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہٹا کے دیگر سیاسی جماعتوں میں نواز جس عمران خان's party بچ دیگر سیاسی جماعتوں میں political maturity اور کس جماعت میں نظر آتی ہے کہ جس کو چارڈ دے دیا جائے ملک کا بلکل نہیں جی بلکل نہیں نظر آتی مجھے تو کوئی اور party نظر نہیں آتی ہے جی پی ایم ایل این نہیں ہے سر پی ایم ایل این تو اب بلکل ہی جیسے کہتے ہیں جی ان کا تو they have outlived their utility and their usefulness to پاکستان the sooner they go the better جی جتنا جلدی چلے جائیں جی خدا کے لیے مگر میں یہ کہتا ہوں جی پاکستان کا مستقبل جو ہے اب بھی مجھے امید ہے جی پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے جی پاکستان کا مستقبل youth کے ہاتھ میں ہے جی میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں خدا کے لیے ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا جو ہماری جنریشن ہے ہم نے دو لقص کر دیا پاکستان کو جنbod صاحب کا پاکستان تو یہ پاکستان نہیں ہے جی جن gamma صاحب کا پاکستان تو ہائیک ہو گیا ہے جی اس کو تو فیودیت لینڈلارز اور کپیٹلیسٹ جو ہیں وہ لوگ اس کو عشاک کر گیا ہیں جی اچھا دنہ کا پاکستانوہ ہے جبا غیچ ہے عشاک ہو گیا جی بتصہ عوام کے لیے جو بڑی امیدیں رکھتے ہیں کیا کوئی آپ ان کو حب دلائیں گے کہ پی ملن کے علاوہ دو دو دے ہے ایو 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 نمی کے علاوہ دو دو دے ہف این ایو 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 این ایو ایو بیٹر اوپشن اللہ علی بٹھو والا پیپل پارٹی جو نہیں ہے نا جی یہ تو زرداری والا پی 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 ہے یہ زرداری ہے زرداری جو یعنی اس کے ہاتھ اتنے گندے ہیں اس کے ہاتھ اتنے میلے ہیں اتنے اس میں کرپشن کا تو اس نے ایسا جو غال کیا ہوا ہے جی میں بتاؤں جی آپ کو میں کمیشنر کراچی تھا جی نائنٹین سکسٹی تری تو مجھے ان کے والے صاحب پاکم علی نے مجھے پون کیا خان صاحب آپ کبھی آئے ہیں یہ بمبینوں سینما میں آپ فلم دیکھیں فیملی کول آئے ہیں دوستوں کول آئے ہیں حاکم علی زرداری صاحب حاکم علی میں نے بہت بہت کام تھے اسی میں فلم کا گھر ایک دفاع خیر میں گیا جی تو وہ حاکم علی صاحب سیویوں کے اوپر کھڑے تھے تو ریشیب دی کمیشنر آف کراچی اندول دے جی نہ گورمنٹ تھی نہ پارلیمنٹ تھی نہ وہاں پر گورنر تھا نہ چیف منرس تھا کچھ بھی نہیں تھا جی لیپس کی طرف ایک ٹکٹ گھر تھا مجھے کہتا ہے یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ میرے لڑکا ہے اس کا نام ہے آسف علی اچھا میرا مطلب ہے کہ یعنی جو تھوڑا بہت چانس تھا بین ازیر کا جی بین ازیر کو کوالیفائیڈ جی انٹیلیکشوالی جی وہ کوالیفائیڈ پڑی لکھی تھی ویس کو جانتی تھا اس کو بھی اس نے تباہ کر دیا جی اور میں کہتا ہوں پنجاب میں اور ان کے پیکے میں تو پی 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 کا جنازہ نکل گیا ہے تھانکس تو زرزاری تھانکس تو زرزاری پی 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 کا جنازہ نکل گیا ہے جی ان میں بہت ان کے پی کے ایس بلے آج انڈرسنگ اور سندھ میں بھی جا کر کے رورل ایڈی آج میں مجھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیڈ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں میں کہ ان کو کنیڈیٹ نہیں ملیں گے جی اور اگر ملیں گے تو ان کی زمانہ زباد ہو جائے گی پنجاب کے لوگوں نے گل پکار علی بٹر کو پرائی منسٹر بنایا تھا پنجاب کے لوگوں نے سندھ کے لوگوں نے نہیں بتایا کہ سندھ پنجاب کے لوگوں نے بنایا تھا اب اتنے وہ بددل ہو گئے ہیں اتنے ڈسپوائنٹڈ ہو گئے ہیں اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ پی 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 تو کوئی چانس ہی نہیں ہے لڑائی ہوگی that will be between پی ایم ایل این ان تاریک انساف جی اور جو لوگ پی پی میں تھے وہ جنوین برکر بغیرہ they will gravitate toward تاریک انساف جی جو پیپلز پارٹی میں جو لوگ تھے جو لوگ تھے جی وہ تاریک انساف میں انکلوجنوں کی نظر آرہی ہے بچہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایک قوم ہیں تو ہمارے میں سے ایک لیڈر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے ملکر قوموں میں کی مثالیں دی جاتی ہیں پاکستان میں ہم ایک اچھا لیڈر ملکبر میں ہے گوڑیک کہ بسید لوگ ملکبر میں گوڑی واقعی گوڑی پچی سال میں ایک اچھا لیڈر وکاڑی اچھا لیڈر میند جب سوٹ انساف دائیں یہ اچھا لیڈر میں لیکچر دیا جی بغیر نوٹس کے میں بھی وہاں بیٹھا ہوگا تو جو لیکچر ختم ہو گیا تو ایک صاحب نے پوچھا اس سے ساؤت افرکا پروڈیوچڈ اے منڈیلا وائی کانٹ پاکستان پروڈیوچڈ اے منڈیلا اس نے کہا ایم بری سرپرائز تو شیئر تس قویشڈ کہتا ہے دویو نو میرا سورس اے انسپریشن میرا لیڈر جو ہے وہ تو محمد علی جنہ ہے سیڈ منڈیلا on پاکستان سائل جی مجھے تو جس نے انسپیر کیا ہے وہ محمد علی جنہ ہے جی اس ملک نے محمد علی جنہ پیدا کیا ہوا ہے آپ منڈیلا کی کیا باتیں کر رہے ہیں محمد علی جنہ نے پاکستان تو بنا دیا صرف اور صرف یہ محمد علی جنہ کر سکتا تھا جی اور کوئی آدمی پاکستان نہیں بنا سکتا تھا جی کوئی آدمی پاکستان کوئی لیڈر پاکستان نہیں بنا سکتا تھا ون سنگل صالف ٹری محمد علی جنہ اور کبھی ان کے بعد ان میں جو وہ کالٹیز تھی وہ کسی لیڈر میں نہیں نظر آئیں بلکل نہیں ہے جی اس کے بعد جتنے سے فیک لیڈرشپ ہے جی پارلیمنٹ بھرا ہوا ہے فیک ڈگری ہولڈر سمگلر ٹیکسی بیڈر ان سے بڑا ہوا ہے جی پیوڈر لینڈلورڈ کیپیٹلیسٹ جو عوام کا خون چھوستے ہیں جی سیئیو تک پانیما لیکس جو پورا معاملہ ہے اس نے پاکستان مسلمی نواز کی ساکھ کو بڑا متاثر کی ہے اور ڈینٹ یہ پڑے گا اگلے ایلیکشن کے بھی ڈیرزلٹس کے فارم میں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ڈیفنیٹل ہوگا جی آپ نے اس چیز کو دیکھے گی سر یا عوام میں وہ ان کو ٹانجبل ان کے لیے اگدامات کر کے میں باتاؤ نہیں جی آپ کو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ہمارے کولیگز جو ہیں جی یہ سی ایس پی والے یہ کہتے ہیں کرپشن is not a hot issue in پاکستان یہ ایسا کو بیسائسے بھی issue نہیں ہے اچھا it is not یہ کہتے ہیں جی تو میرا جواب ان کو ہوتا ہے میں نے کہا دیکھو کے پی کے میں بچاہ خان کی پارٹی اس کی قربانیاں اس کی سیکریفائشز اس کو میں نے دیکھا ہے جی نائنٹین تھرٹی میں میں نے اس کو دیکھا ہے ہتکڑیاں لگائی ہو گئی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھی اس کی اسسسٹنٹ کمیشنر چارسدہ کے سامنے وہ کھڑا تھا جی اچھا اس کی خدمات کی سب کچھ سا یہ اور بات ہے کہ وہ پھر کانگریس کے ساتھ مل گیا اور پاکستان کی مخالبت کی آج اس میں جو اس کی پارٹی تھی they were hounded out and kicked out by the electorate نکال دیا انہوں نے جی ان کو ووٹ نہیں دیا ووٹ دیا ہے ایک پنجابی لیڈر کو میاں والی اس کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے جی اس کی ووٹ کرپشن کی وجہ سے پنجاب میں اگر پی 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 کا جنازہ نکلا ہوا ہے thanks to زرداری زرداری کی کرپشن کی وجہ سے پنجاب میں ان کو کوئی سیٹنگ نہیں ملے گی کچھ نہیں ملے گا he's clearly said it کہ جی پنجاب اور سینٹر دونوں پہ دیکھیں نا اگلے الیکشنز میں یہ عوام شعور شعور کا لیول بہت اونچا ہو گیا ہے شعور کا لیول اونچا ہو گیا definitely اور اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر دوسری گورنمنٹ ہے اے ان پی کی گورنمنٹ نہیں ہے ریڈ شہر کی گورنمنٹ نہیں ہے باچاہ خان کی گورنمنٹ ان پاور نہیں ہے اس میں پنجاب میں جس نے زل فکارلی بٹو کو پرائم منسٹر بنایا تھا وہاں پر آج پی 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 کی حکومت نہیں ہے کسی اور کی حکومت ہے جو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ الیکشنز کے corruption at the summit of power دیکھیں نا اگر پتواری یا گردابر corrupt nobody cares but at the summit of power corruption اگر آپ کریں پاکستان کے لوگ کبھی نہیں معاف کریں گے absolutely sir with your permission i'd like to take another break اور break کے بعد جو ہمیں international پاکستان کو جو external challenges کا سامنا ہے اس پر ضرور بات کریں گے and specially جو ہمارا ایک decision ہے to head the Islamic military alliance وہ کیسے دیکھا جا رہا ہے اور رویداد خان صاحب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں دو سال پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ نے بڑا ہی ایک زبردست فیصلہ کیا تھا بڑا ایک strong stance adopt کیا تھا not to send out their military troops to Yemen اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک salse کا کردار ہم ایک mediator کا کردار ہمیشہ ادا کریں گے لیکن ابھی جو یہ decision دیکھا گیا کہ اسلام میں اسلام میں جو military alliance ہے اس کی سربراہی اس کی command جو ہے وہ سونپی گئی رحیل شریف صاحب کو اور decision قبول کر لینا آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کے کوئی repercussion اس کے consequences دیکھتے ہیں پاکستان پر میں جی آپ کو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مجھے خوش ہی نہیں ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے مجھے دکھ پہنچتا ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے آپ کو بات کرنے کے لئے مجھے دیکھیں آپ کو بات کرنے کے لئے آپ کو بات کرنے کے لئے مجھے دیکھیں پاکستان 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 is not an independent country. پاکستان is an undeclared colony of United States of America. پاکستان is not a sovereign country. کوئی میجر ڈیسیزن نہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں جب تک کہ واشنگٹن سے افرویل نہ ملے گی. ملیتری ڈیچییٹر جب آتی ہیں وہ تب آتی ہیں جب آنکو واشنگٹن کی سپوٹ ہوگی. ابوشن تب کر چین کی سپوٹ کے بغیر کوئی میلیتری ڈیچیٹر نہیں آتی ہے cheit dlatego ہم سی پیک میں چائنے کا احضم چائنے کا ملکے ان کے ساتھpek چائنے ، chینا … جیxes چینے چ نیکی دن ruin ویشتروننڈ کر رہا ہے اپنے پیسے لگا رہا ہے جی اپنے فنڈ لگا رہا ہے اور ایسی جگہوں میں فنڈ لگا رہا ہے جہاں پر ان کو کچھ ریٹرن بھی ملے جی میں نے شینی سے پوچھا اس نے کہا آپ کو ہم نے گفت نہیں دیا ہے جی یہ پی کرنا ہوگا آپ کو آپ کو پی کرنا ہوگا لیکن بات یہ ہے فرق جو ہے وہ یہ ہے امریکنز آپ کو کہہ رہے ہیں ڈو مور وزیرستان میں کل یور اون پیپل کل یور اون پیپل کتنے لوگ مارے گئے ہیں کتنے جوان مارے گئے ہیں کتنے افسر مارے گئے ہیں پھر بھی امریکہ خوش نہیں ہے جی پھر بھی ہر ایک آتا ہے ٹرمپ بھی ہی کہتا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور سین کے تو کوئی ایک آدمی کہیں بھی نہیں ہے جی انہوں نے انویسمنٹ کیا ہے افریکا میں سنگل چینی سولڈر پھر بھی سین جی سنگل چینی سولڈر یہاں پر بھی یہی حال ہے میں کہتا ہوں جی آپ کو میں آپ کو کہتا ہوں امریکہ تو اب ہم سے ڈریفٹنگ اوے وہ دلی کی طرف جا رہا ہے جی وہاں ان کے ساتھ وہ زمانہ چلا گیا جب پاکستان کی وہ بڑی قدر کرتے تھے ایوب خان گیا ایر نیو یورک ایرپورٹ کے اوپر کینڈی بھی کھڑا تھا جیکی کینڈی بھی کھڑی تھی باکہ تمام لوگ کھڑا تھے ایوب خان کے اس کے لیے اس کے ریسپشن کے لیے جی وہ زمانہ گیا جی اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے جی اس کو کون پوچھتا ہے یہ اب گیا ہے ناجین اواز شریف یہ جو ہے یہ جو کوالیشن بنا ہے ارب کوالیشن بنا ہے جی ارب کوالیشن بنا ہے تقریر کسی نے اس کو انوائٹ نہیں کیا کہ آپ بھی اپنے ضررین خیالات جو ہیں وہ یہاں پر آگر کریں اور سر جبکہ تقریر کے لیے بڑے ریحسل کی گئی تھی ریحس کی گئی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں ناجی کہ کہاں سے ہم کہاں تھے اور کتنے ہم گر گئے ہیں جی کتنے ہم گر گئے ہیں جی یہ جو کوالیشن ہے یہ کوالیشن ہے یہ ایکسٹریمزم کے خلاف نہیں ہے یہ ٹرررزم کے خلاف نہیں ہے یہ ایران کے خلاف ہے یہ ایران کے خلاف ہے جتنی بھی یہ سنی سٹیٹس ہیں جوالڈن اور یہ شیخ وغیرہ جتنے بھی ہیں گلپ کے اور یہ سویوزی عربیہ وغیرہ وغیرہ this is to push back ایران against ایران یہ against ایران ہے جی راہیل کا جانا جو ہے اور انہوں نے اس کو بنا دیا ہے سپاہ سالار بنا دیا ہے خالد بن ولید ہے یہ جی اور یہ بڑا زبردست یہ تو اپنے اتنے سال یہ یہاں راہا چیف آفار میں اسٹاپ کیا اس نے کونسا قابل فتح کیا ہے یا عمر السر فتح کیا ہے جی اس کو جا کر کے وہاں پر he was all the time trying for a job جی جاب اس کو مل گیا ہے جی اور یہ کوالیشن جو ہے this is led by United States of America and he is the full support of ڈیرائیل جی ڈیرائیل کی جی چونکہ ڈیرائیل کے لیے بھی جو پہلے ایک تھرٹسہ اور دیکھیں جی look at the tragedy of his Islamic world جی پہلے ایک تھرٹسہ اراک کا صدام اراک جی صدام اراک was a social state جی education کیلئے اس نے کیا کیا women کیلئے اس نے کیا کیا باقی جو اس نے development سب کچھ کیے تیل بھی ان کے پاس تھا threat to ڈیرائیل جی صدام had to go صدام was hanged اس کو نکال دیا جی with the support of the sunni powers سعودی اراکی اور باقی انہیں فلی سپورٹ کیا اس کو جی امریکہ کو اس سے اپنی جان پھڑا دی انہوں نے اب جو ہے یہ ایران سا اب ایران کا ہے جی ایران کے خلاف ہمارا کیا کام ہے جی ایران ہمارا نیبر ہے ایران نے ہمیشہ ہماری امداد کی ہے جی ہندوستان کے ساتھ جب بھی ہم ہماری امداد ہماری امداد ہماری امداد کرتا تھا اور ہماری امداد افغانستان کرتا تھا افغانستان نے ایوب خان کو کہا 65 بار میں don't bother about the western border ہم آپ کے western border کی حفاظت ہم کریں گے جی ہم کریں گے for god's sake اپنے تمام ٹروپس کو آپ بیجیں eastern border میں facing india you see we will look after this اب حالات یہ ہیں کہ sir all is not well in our negative relations western border is disturbed خدا نہ کرے کہ ہماری پھر کوئی لڑائی بڑائی شروع ہو جائے اس سے زیادہ disturbed یہ ہوگا sir you think irani forge کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جو دھمکی دی تھی وہ اس بات سے لنک کی جا سکتی راہیل شریف صاحب کا یہ decision تھا definitely دیکھیں نجی آپ iranians کو جیسے افغان نے بھی یہ کہا جب یہ اب اگر آپ قابل جائیں سب تمام لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں جی حالانکہ ہم نے ان کے مہاجروں کی کتنی دیکھ بال کی اور یہ کیا وہ کیا جی مگر میں بتاتا ہم کو جی یہ کہتے ہیں یہ پختون بیلٹ ہے نا جی on the other side جی پشتوں میں ہم کو کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا آپ نے ہم نے ہم اپنے ائر سپیس اور ائر بیسیس تمام امریکہ کے حوالے کر دیں وہاں سے امریکن جہاد بڑتا ہے اور آ کر کے ہماری اوپر بمباری کرتا ہے اور ہمارے لوگوں کو شہید کرتا ہے من ویمن ان چیڑن آپ کا ہم نے کیا بگاڑا تھا ہم نے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی تعامن کیا ہے آپ کی امداد کیا ہے آپ کے ساتھ ہیں ایڈیوان ویمن ایڈیوان پھر پہنچا ہم نے ایران ایران ہمیں سپورٹ کرتا تھا ہماری تمام جاہاز پہنے سب بھیج دیا گئے去 یہ پی آئے والے تہران کے لے گئے去 پھل سپورٹ اچھا اب ایرانوالے کہتے ہیں ہم نے آپ کو کیا بگاڑا ہے آپ کیوں اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ جو آپ نے راہیل کو بیجا ہوا ہے کسی لیے بھی جا ہے یہ تو اس کا جو ملیٹری علیانس ہے اور میں یہ کہتا ہوں جی کتنے 20% کے کتنے شیع ہیں اس ملک میں جی وہ تو آپ کے لیے اتنا زبردست law and order situation create کر دیں گے کہ تبیت ساپا جائے گی یہ تو بہت غلط بات ہے جنرل راہیل نے اگر یہ پوسٹ جو ہے تسلیم کی تو اس سے جو انہوں نے ایک repetition اپنی بنائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ جو پہلے repetition تھی راہیل کی سب لوگ کہتے تھے پاکستان کو اگر کوئی بچائے گا تو یہ راہیل بچائے گا جی we didn't know ہم کو اس چیز کے بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو کسی اور لائن کے جو میں سوچ رہا تھا وہ تو جاوب ہنٹنگ کر رہا تھا he was all the time trying to get a job جی اس کو جاوب مل گیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جی یعنی یہ جو ہے گلپ سٹیٹس اور یہ جارڈن بارڈن زیرو پلس زیرو پلس زیرو جی سورو وردی صاحب کہتے تھے is equal to zero جی اچھا لیکن محصوب کو تو جاوب مل گئی ہے نی جی اس کی اوپر دو ڈالر کی بارش ہو رہی ہے ڈالر کی بارش ہو رہی ہے این ڈالر کی بارش ہو رہی ہے اور یہ دینیس کے لئے در عمید ہے اس کے لئے چیزوں کو محصوب کو رہی ہے سراو طلعا ہی ہے جی۔ بہت زیادہ بہت رزنٹمنٹ ہیں جی۔ رہی ہے جی۔ اس کے لئے یہ غلط فہیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جانے ہوئی ہو جاناں ہو جانای ڈالر کیا ہنے ہو جانا ہوں پاکستانیوں نے پاکستانا نہیں ہوں گے۔ پاکستان مہم کرلہ ہوں گے۔ سب میں ایک طرف ڈان لیکس کا معاملہ بھی ہے سیویل ملٹری تعلقات کو لے کے اور ہمیشہ میں کہا جاتا ہے کہ they should never be come under discussions relations جو ہے وہ بڑے سمود سمودلی چل رہے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بریک حیصلہ ہو گیا ہے سیٹلمنٹ ہو گیا ہے اس پر ضرور میں آپ کا کامنٹ دوں گی ڈان لیکس کے معاملے پر ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ کلبوشن یادف کے حوالے سے بھی ہے ماضی میں ہمیشہ سوال اٹھایا گیا یہی وہ پاکستان ہے یہی وہ ملک ہے جہاں پر زلفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور یہی وہ ملک ہے جہاں پر بھارتی جاسوسوں کو پکڑا جاتا ہے لیکن وہ جاسوسوں کو واپس ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کر جائے جائے بریک کے بعد ڈان لیکس کے حوالے سے کان صاحب میں ضرور آپ کا کامنٹ دینا چاہوں گی پھر بتایا جاتا ہے کہ پیرہ ایٹین کے مطابق وہ تمام جو ریکمینڈیشن سے اس کے مطابق ہی عمل کیا جا رہا ہے رپورٹ پبلک نہیں ہوتی سر ابتاباد کمیشن کی بھی رپورٹ تھی آج تک چھ سال ہو گئے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں رپورٹ آخر منظرے عام پر آتی موڈل ٹاؤنس آنے آتا جس کے بعد کبھی ہمیں وہ رپورٹ سامنے نہیں نظر آئی کیا معاملہ ہے سر یہ یہاں پر ایک جو گورننگ پرنچپل ہے جو ہر حکومت اس کو فالو کرتی ہے لوگوں کو جتنا کم انفرمیشن ہے وہ انفرمیشن ان کو تو keep them in the dark ان کو اندھرے میں رکھو عوام کو اندھرے میں رکھو ان کو تاریکی میں رکھو ان کو زیادہ باتیں مت بتاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے سر what about the right to information what about their right to information they can the public can question میں یہ کہتا ہوں نے مانگر the answer is اب مجھے بالکور یہ یقین ہو گیا ہے forget about the supreme court وہاں آپ کو نہیں ملے گا آپ کو نہیں ملے گا انساف آپ کو نہیں ملے گا نہ پہلے ملتا تھا نہ آپ ملے گا ach no.1 no.2 senate میں نہیں ملے گا parliament میں نہیں ملے گا prime minister سے آپ کو نہیں ملے گا جب تک عوام سڑکوں پر نہیں نکلیں گے ان کے problem solve نہیں ہو سکتے ہیں ان کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا ان کو سڑکوں کی اوپر نکل that is the only way یہ magic formula ہے ہم نے دیکھا ہے اس کو ایک depose chief justice جس کو depose کیا گیا دو سال وہ depose تھا اس کے بعد عوام نے اس کو ورا restore کر گیا عوام کی طاقت عوام کی طاقت کا میں نے دیکھا ہے عوام کی طاقت کا اس کے بعد ڈینہ ق spoil گنا ہمارے گناہ 人 جب تک لنا جب تک 1994 seit' 1984 2014 2014 نے ڈرنا ڈرنا 5 ڈرنا لوگ بیٹھے ہوتے تھے نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جی یہ تو کچھ نہیں ہے جی اور میڈل کلاس کے لوگ کی میڈل کلاس کے سب لوگ کی میں تو وہ کہتا ہوں جو جنہ امنی کیو پر لوگ نکلائے تھے جی انٹارلی ان دیر اون ان کو نہ میں لائے تھا نہ ان کو اتضاد ایساں لائے تھا وہ خود آئے تھے جی وہ خود آئے تھے that is the answer to all the problems of Pakistan جی all the problems آپ دیکھیں اس کے بعد کہ کیا نہیں ہوتا جی یہ بالکل نیا پاکستان بن جائے گا یہ قاعد آزم تھا پاکستان بن جائے گا ورنہ bogus fraud bogus fraud institution وہ بابس آ جائیں گی خواہے پرائم منسٹر کوئی بھی ہو زید ہو یا بکر ہو makes no difference and even elections will not make any difference بلکل نہیں بلکل لوگوں کو اپنا فیصلہ کرنا تو سرکوں پہ نکلنا دیکھیں نہیں جی بالکل فیصلہ سرکوں پہ نکلنا ہے جی it is their right you know اس کے بعد اس کے بعد ان کا مقابلہ نہ پولیس کر سکتی ہے نہ رینجر کر سکتی ہے نہ خوچ کر سکتی ہے جی ہم نے دیکھا ہوا ہے جی ہم نے دیکھا عوام کا عوام کی طاقت پہ نے دیکھا ہے اس کو جی as secretary interior جی میں آٹھ سال رہا ہوں secretary general ministry of interior مجھے معلوم ہے عوام کی طاقت کا جی even turkey کا example ہے last year کا last year turkey آٹھ سکتی ہے ہے ذہا ہے جی سکتا ہے جی to کھو ہوتے گیا تھا مجھے سکتا ہے آوام نے جا کرکے اس کو غرورز کر دیا غرورز کر دیا اس کو یہاں پار آپ نے دیکھا ہے نگل سکسٹیز میں ازالپکار علی بوترور جب وہ ایوب خان کی کیبینٹ سے وہ ایوب خان نے نکالا اس کو اس کے بعد جو تھے میں ہمیشہ جا کر کے ملتا تھا جی بھٹو صاحب کو میں میری ہمیشہ جو ہون جی ان ٹربل اور آوٹ اپ آفیس ای گریویٹیٹ ٹورڈ ہم دی گریویٹیٹ میں جا کر ملتا تھا اس کو الفکار علی بھٹو کو سیونٹی کلفٹن میں جی اس کے میں کیا کروں میں کیا کروں کنمنشن مسلم لیگ جائن کروں دوسری مسلم لیگ جائن کروں عبادر چینی سوڈن کو موپلیز کریں بھٹو کو ایزار جی چار سال پہلے ایوب نے نکالا اس کروں پہنی کبینٹ سے بہنین پکار علی بھٹو نے اپنی پارکی بھٹو نہیں بہتی خیار بھٹو کی شاکیں اور اس کی برانچیں اور وہ جو منزل ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آتی ہے ذلوکرکار علی بٹو کی پارٹی تیار تھی الیکشن کے لیے جب الیکشن آگیا اپسرورٹی فری فیر ایمپیرشن الیکشن ویس پاکرستان کو ذلوکرکار علی بٹو نے سوک کر دیا یہ پاکرستان کی ٹریڈی ہے کہ اس کے بعد بٹو صاحب کیا باتیں کارتے ہیں وہ بول گیا جی وہ بول گیا جی سر بہترین لیے 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 بٹو صاحب ای دو جیدن اس کو فرنس ہی ملی ہے یہ میرے پاس آئے حفیر پیر زیادہ اپنا ممتاز بٹو چار بجے میرے گھر آئے جی ایو سیکریٹی ری مجھے کہنے لگے is he dead or alive میں نے جواب نہیں جیا اور آئے بروک ڈاون میں بروک ڈاون ہی بروک ڈاون ہی تو بات جیتھی ہے بھی بھی جو اس فالس بھی جو اس ویڈنس بٹو صاحب میں کئی کھولٹیز بھی تھی جی مجھے مجھے کچھتا تھا جب اس کا کانٹیک مجھے کساتھ ختم ہو گیا اور اس کے گرد آگے یہ فیوڈل بیوڈل بغیرے لوگ آگئے تو جب اس کو بھانسی دی جا رہی تھی ایک آدمی اس کی سپورٹ کے لیے نہیں نکلا ہمارا خیال یہ میں تو سکری انٹیر تھانے کہ بڑی مصیبت بن جائے پتہ نہیں لوگ نکل آئیں گے اب ہم نے پھر کیا ہوگا Not a dog bark Not a dog bark انقلاب انقلاب یہ اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے اور پری فیر امپارشل الیکشن بھی جاتا ہے تو ریزلٹ بھی بورجوار ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی جس میں لوگ بھئی ہوں گے جو آج ہیں مگر ان کی چہریں کچھ اور ہوں گے ان کے نام بھی کچھ اور ہوں گے سٹرکچرال چینجز کوئی نہیں کرے گا جب تک 99% اقتدار 99% لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتا پاکستان کے مسائل حال نہیں ہو سکتے ہیں Absolutely صحیح آپ نے بڑی اچھی بات کی جب تک 99% اقتدار 99% عوام کے ہاتھ میں نہیں آتا پاکستان کی حالت نہیں تبدیل ہوتی سر لاش میں کلبوشن کے معاملے پہ جاسوس پکڑا گیا اور ماضی میں بھی ہمارے آپ بلکہ بہتر بتائیں گے مشرف صاحب بھی بڑا بولتا ہے کہ جی شاید وقت کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے بھارتی جاسوسوں کو واپس ہندوستان کے حوالے کیا ایون دو کہ ہندوستان سے کبھی پاکستانی اگر انہوں نے کوئی سپائے بھی پکڑے ہوئے ہوں تو انہوں نے کبھی واپس نہیں کیے نہیں یہ تو پہلے میں آپ کو بتاہت بات بتانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب بالکل اس کو خانسی دینے کے فیور میں نہیں تھے اسی بالکل اس کے فیور اور اکربوشن کو لیا مگر وہ کر دے جانے جی کمیوٹ تو ہو سکتا تھا آرمی چیف نے تو اس کو سزا دے دی جی ہاں جی کیپٹل پنشمنٹ بالکل لیکن there is a provision جی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ تو ان کا اپنا آگ دیویں ہے اچھا مل کر کے وہ کمیوٹ کر سکتے ہیں جی بالکل بکار علی بٹو کی سزا کو بھی کمیوٹ کر سکتے تھے جی میاں صاحب کی ہمت نہیں ہے نہیں تھی کہ وہ از خود اس کو کمیوٹ کرے جی یا اس کو کمیوٹ کرے اس کی ڈیچ سینٹنس کو جی یہ جو ہوا ہے ہاں جی یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یہ آل پری آرینج جی آل پری آرینج آل اب میاں صاحب کے ہاتھ میں اب یہ کہ آرگومنٹ آگیا ہے میں کیا کروں جی میں کیسے فانسی اس کو جے سکتا ہوں فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کہا ہے جب تک ہم نہیں کہیں گے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں جی یہ جو فیصلہ ہے یہ جو سیچویشن ہے یہ میاں صاحب کو سوٹ کرتی ہے جی بالکل سوٹ کرتی ہے so ultimately we will be sending combustion back میرا اپنا خیال ہے کہ nut on the back ہار پینا کر کے بھیجیں گے ہم اس کو سر ہم نے ماضی میں کیا مجبوریاں تھی ہماری جو ماضی میں بھی ہم نے ان کے سپائرز جو ہیں وہ واپس بھیج دی ہیں بات یہ ہے نیجی کہ یہ ہر ایک کیوں ہے اپنے ذاتی دوبان کے انٹریس ہوتے ہیں اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں سر مشرف صاحب نے بھیجا دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرو مگر یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ جا کر کہ ہندوستان کے جا کر کہ ٹھو بن جائیں اور وہ یہ تو غلط بات ہے نیجی اس نے کیا کیا تھا مشرف جس کا اپنے نام لیا جی لوک اٹیٹ یہ لوک اٹیٹ ایک دن اگش آئی جو تمام عمر اس نے فارن افیر میں گزاری تھی فارن افیر سیکریٹری بھیج تھا پھر اس کے بعد ایڈوائزر ہوا منسٹر ہوا سپوچھ ہوا ایک دن میرے پاس آئے رو پڑا رو پڑا میرے کہ شاہی صاحب کیا بات ہے کہتا ہے پچاس سال جو ہماری فارن پالیسی تھی کشمیر کے اوپر مشرف نے انڈیا میں جا کر کے انڈرمائنڈ پالیسی انڈرمائنڈ پالیسی ہندوستانیوں کو اس نے کہا میں فیصلہ کرنے کے لیے اگر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ جو ریزلوشن ہے سیکیورٹی کانسل کا کہ کشمیریوں کو وہ حق دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کو جائن کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اس ریزلوشن کو ہم سٹر سائٹ کریں گے سٹر سائٹ کر دیں گے اس کو شاہی صاحب رونے لگا جی اگر آپ اس ریزلوشن کو سٹر سائٹ کرتے ہیں تو پاکستان کا تو کوئی کیسے نہیں بنتا پاکستان کا کشمیر کیس جو ہے وہ اس کا بیسز اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی ریزلوشن ہے تو اس نے تو اتنا زبردست نقصان پہنچ جائے گا سر بر ابھی جو جس طرح ہمارے سرطاج جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیا کے ایکس چیف جسٹس نے کہا کہ انڈیا کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انڈیا انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس میں یہ معاملے کو لے کر گیا ہے سرطاج جی صاحب giving a statement on that basis پاکستان کے پاس اب واقعی انہوں نے بھی جس طرح سے کہ کشمیر کا معاملہ پاکستان اٹھائے تھا انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس میں تو پاکستان کو کس نے روکا سر آئی سی جے کو اپروش کرنے کے لیے کشمیر کے معاملے کو لے کر ان کا یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ ابھی تک یہ سیچویشن تھی اور ہمیں جب ہم پوچھے تھے کہ بھئی آپ کشمیر کا کیس تو آیا ہے یہ آپ یون میں کیوں نہیں لے جاتے ہیں پتہ ہمیں کیا کہتے تھے کہتے تھے جب کشمیر کا ذکر ہم کرتے ہیں تمام جنرل اسیمبلی اور سیکیورٹی کنسل دے سٹارڈ یوننگ دے سٹارڈ یوننگ جی دے سٹارڈ یوننگ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کشمیر میں بول جاؤ کبضہ ہندوستان کا ہے اور وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا کسی سوپر پاور کو کسی پاور کو سوٹ نہیں کرتا کہ ہندوستان کو انٹیگونائز کرے اور کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو اچھا لیکن سیچویشن چینج ہو گئی ہے سیچویشن چینج ہو گئی ہے کشمیری خود باہر نکل آئے ہیں کشمیری خود باہر نکل آئے ہیں اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں در پر دوڑ ڈیویزن پورٹ جو ہے ہندوستان نے وہاں بھیجی ہوئی ہے کشمیریوں کے لیے آکستان کے لیے نہیں کشمیریوں کے لیے بھیجی ہوئے ہیں کشمیری لوگ جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا مین ویمن چلڈرن وہ شہید کیے جا رہے ہیں انڈیا کشمیر باہر کشمیری کشمیری جو ہیں فتح ان کی ہوگی مگر کشمیری کہتے ہیں خدا کے لیے ہم کو نقصان تو نہ پہنچا جیسے مشرف نے پہنچا ہے رائے سر پر لائکیو سید کہ یہ پورا انٹرنیشنل کوڈ آف جسیس میں کلگوشن کا معاملہ جانا ہے ایک پری پرپیرڈ بلکل پری ارینج ہے پری ارینج ہے پری ارینج ہے کلیوزن بیٹھین موڈی اور نواز شریف سو بیشورنن ایکسپیک پاکستان کشمیر کو پھر یہ صرف آئے بہوش ہے سر کہ کشمیر کی بات کی جاری ہے بلکل کہ ہم آئی سی جے لے کر جائیں گے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے رائے سر تینکیو سو مچ سر انفرشننٹلی بہت شکریہ اس ڈیٹیل آپ نے وقت نکالا ایم ویڈی آنرڈ سر بہت مشکور ہے ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی رکھ ہمیں دیا مجھے تو کوئی بلاتا نہیں ہے تینکیو فر بیگ ہے سر یورن آسٹر سر تینکیو سو مچ جس طرح سے رویدار خان صاحب نے بھی کہا کہ جب تک سے نائنٹی نائن پرسنٹ اقتدار ہمارے نائنٹی نائن پرسنٹ عوام کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا پاکستان کی حالت نہیں بدلتے ہوئے دکھائی دیتی پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ